اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو فارما گگنوسی لیکچرز اور فرسٹ فارمیسی ٹیکنیشن کورس ہم چپٹر نمبر تھری پڑھ رہے تھے ترمنالوجیز ان فارما گگنوسی اس میں ہم کچھ ترمنالوجیز دیکھ رہے ہیں جو فارما گگنوسی میں یوز ہوتی ہیں اور بیسکلی جو ٹرمز ہیں یہ پلانٹ سے ریلیٹڈ ہیں بوٹنی سے ریلیٹڈ ہیں یہ جو ہے یہ تیسرا پارٹ ہے اس چپٹر کا تیسرا ریکچر ہے ترمنالوجیز ان فارما گگنوسی پیج نمبر الیون پہ ہیں ہم ترم ہے مائے پاس اگزوڈیٹ 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 کا میرنگ کیا ہے اگزوڈیٹ اگزوڈیٹ اور سیکریٹڈ فروم اگزوڈیٹ ہم کنہیں کہتے ہیں پودوں سے خارج ہونے والے مادے کور لکوڈ ہو یا سیمی سولیڈ ہو گاڑھا مادہ جو ہے وہ کچھ پلانٹ سے نکلتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں اسے پلانٹ اگزوڈیٹ کہتے ہیں اگزوڈیٹ خارج ہوگا یا سیکریٹ ہونا اگزوڈیٹ اور سیکریٹڈ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے خارج ہونے والا جو ہے وہ مادہ پلانٹ سے خارج ہونے والے مادے کو اگزوڈیٹ کہتے ہیں ہم لوگ جب چپٹ نمبر ٹو پہ تھے تو ہم نے جب اورگنائزڈ اور انارگنائزڈ ڈرگز کے بارے میں پڑھ رہے تھے تب وہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھے پڑھی تھی انارگنائزڈ ڈرگز میں گمز دیکھے تھے ریزنز دیکھے تھے تو یہ جو ہیں گمز اور ریزنز یہ کیا ہیں پلانٹ اگزوڈیٹس ہوتے ہیں گمز ریزنز ہو گئی گمز جو ہیں کیا تھے گمز جو تھے وہ مکسچر آف پولی سیکرائٹ تھے ایسے یہاں پہ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ جو گم ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ جو ریزنز ہیں یہ وسکس سبسٹانس ہوتے ہیں گاڑھے سبسٹانس ہوتے ہیں پلانٹ سے خارج ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم یوز کرتے ہیں تو اپنی کیمیکل کیمسٹری کی وجہ سے جو ہے ہم ان کو اگر یہ پولی سیکرائٹ سے بنے ہو تو ہم ان کو گمز کہتے ہیں اور اگر یہ جو ہے ریزنز مکسچر ہوتے ہیں اسینشل آئل اینڈ ٹرپینز کا تو یہ جو ہے یہ ریزنز وارٹر میں سالیبل نہیں ہوتے ہیں ان کے اپنی نیچر ہے اور جو گمز ہوتی ہیں یہ وارٹر سالیبل ہوتی ہیں ہم ان کو مزید ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے ابھی یہاں پہ ہوتانے کا ایکزوڈیٹ کی جو ٹام ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ چیزیں دکھائی ہیں کہ گمز جو ہیں جیسے ہم نے ٹریک آکانت پڑی تھی یہ اکاشیا گم اور ریزنز میں ہم نے بینزوین دیکھا تھا اور ایسا فیورٹیڈا دیکھا تھا تو یہ جو ہے یہ ایکزوڈیٹس ہوتے ہیں پلانٹ سے خارج ہونے والے مادے ہوتے ہیں جیسے یہ جو ہے یہ نیچرل ربر ہو گئی تو یہ بھی جو ہے یہ پلانٹ ایکزوڈیٹ ہے پلانٹ سے جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے پلانٹ سورٹ سے جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہ جو ٹام ہے ہمارے پاس یہ ایکزوڈیٹ ہے پلانٹ سے خارج ہونے والے سکریٹ ہونے والے سبسٹانسز کو جو ہے وہ ایگزوڈیٹ کہتے ہیں نیکسٹ رم ہے ہمارے پاس گول میننگ کیا ہے اس کا این ایب نارمل گروتھ اونا پلانٹ پلانٹ پہ ایب نارمل گروتھ ہو جانا that is caused by انسیکٹس اور یہ کیوں ہو رہی ہے یہ کسی انسیکٹ کی ہشرات کی وجہ سے ہو رہی ہے کیڑوں کی وجہ سے سنڈی کی وجہ سے کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے نیچرلی نہیں ہے بلکہ کسی پیراسائٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پلانٹ پہ پتوں پہ یا اسٹیم وغیرہ پہ جو ہے یہ بنتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو گول کہتے ہیں اب نارمل گروتھ ہوگی پلانٹ کے اوپر جو کہ انسیکٹس کی وجہ سے ہو انسیکٹس کی وجہ سے ہو کسی کیڑے وغیرہ کی وجہ سے ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے اس کو اب نارمل گروتھ کو گول کہیں گے نیکس ٹرم ہے گلیبرس گلیبرس کا مطلب کیا ہوتا ہے سموتھ وداوٹ ہیئر کوئی چیز پلانٹ کا کوئی پارٹ جو بہت سموتھ ہو وداوٹ ہیئر ہو فار ایکزمپل جیسے یہ ہے تو یہ وید ہیئر ہے یہ جو ہے یہ گلیبرس نہیں ہے یہ جو ہے یہ ہیئری ہے اسموتھ نہیں ہے جبکہ یہ والی جو آپ کو اس ٹرم نظر آرہی ہے یہ کیا ہے یہ بلکل اسموتھ ہے تو ہم اس کو گلیبرس کہیں گے یہ ٹرم جو ہے وہ لیفز کے لیے بھی کیوز ہوتی ہے وہ لیفز جو بلکل پلین ہوں سموتھ ہوں ایسے یہ والا لیف ہے تو یہ کیا ہے یہ گلیبرس کہلائے گا گلیبرس لیف کہلائے گا جبکہ اس کے اپوزٹ کیا ہے وید ہیئر یا ان سموتھ ہے تو ان کی سکن پہ ان لیفز کی سکن پہ یہ چھوٹے 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 ٹائنی ہیئرز جو ہیں یہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو یہ میں نے کمپیریشن کرنے کے لیے آپوں کو یہ دکھایا ہے یہ ہیئری تاکہ آپ لوگ کو سمجھا جائے کہ وید ہیئر چیز جو ہے وہ ایسی ہوگی ہیئرز کے ساتھ ان سموتھ کیسی ہوگی تو یہ جو ہے گلیبرس یہ والیا ہوگا اور یہ والا ہوگا تو یہ دونوں جو ہیں یہ گلیبرس ہیں اور یہ جو ہیں یہ گلیبرس نہیں ہیں یہ ان سموتھ ہیں وید ہیئر ہیں تو گلیبرس کا کیا مطلب ہے اسموت ہموار ہموار ہونا ہیر کے بغیر ہونا نیکسٹ اپنے ہمارے پاس گلینڈ میننگ کیا ہے اس کا اڈپریشن اور پرو ٹیوبرنس that exist for the purpose of secretion اڈپریشن اور پرو ٹیوبرنس that exist for the purpose of secretion ڈپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز سوڑی سی گہری ہونا نیچے کو ہونا دباؤ میں ہونا اور پرو ٹیوبرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے پرو ٹیوبرنس کا مطلب ہوتا ہے ابھار that exist for the purpose of secretion یہ کیوں exist کرتی ہے کیوں ہوتی ہے تاکہ secretion کے purpose کے لئے ہوتی ہے secretion plant میں جو secretions ہوتی ہیں وہ بنانے کے لئے یہ گلینڈز موجود ہوتے ہیں for example جیسے کہ یہ جو پلانٹ ہے اس کے جو گلینڈز ہیں یہ tiny globules جو ہیں یہ secret کر رہے ہیں oilies بھی ہو سکتا ہے watery بھی ہو سکتا ہے تو یہ secretion خارج کرنے والے جو cells ہوں گے انہیں جو ہے گلینڈ کہتے ہیں جیسے کہ یہ والا leaf ہے اس کے اوپر salts ہیں تو اس کے جو گلینڈز ہیں وہ salts secret کرتے ہیں تو جب ہم اس leaf کی surface کو microscope کی نیچے رکھ کے دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے یہ salt gland نظر آئیں گے یہ gland کا structure ہے تو یہ جو ہے اگر ہم اس کو microscope کی نیچے رکھ کے دیکھیں تو پھر جو ہے ہمیں یا تو یہ depression میں نظر آتے ہیں cells یا pro tuberance میں نظر آتے ہیں وہ بھارنما ہوتے ہیں یا depression اندر کی طرف کو دباؤ میں ہوں گے تو یہ جو ہے glands ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں glands secretion میں plants میں جو secretion ہوتی ہے ان میں جو secretion کے لئے جو cells ہوتے ہیں انہیں جو ہے glands کہتے ہیں صرف plant میں نہیں اور بھی جاندار میں ہوتے ہیں انسانوں میں ہر جاندار میں ہوتے ہیں glands لیکن یہاں پہ جو ہے ہم plants سے related بات کر رہے ہیں next term ہے glandular glandular کا میننگ کیا ہے producing tiny globules of sticky اور oily substance ایسے بھی ہم نے بیچے تصویر میں بھی دیکھا کہ tiny globules تھے جو leaf تھا اس کی surface پہ tiny globules تھے کترے کترے جو تھے وہ secret ہوئے ہوئے تھے اس کے glands نے جو ہے وہ secret کیے تھے تو وہ چیز جو glands رکھتی ہو اسے ہم glandular کہتے ہیں producing tiny globules of sticky اور oily substance جیسے یہ جو ہے یہ ایک plant ہے تو اس کے جو hair like structures ہیں اس سے کیا ہے tiny بہت چھوٹا tiny کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹا باریک globules چھوٹے سے کترے کو کہتے ہیں بہت چھوٹے سے کترے کو جو ہے globules کہتے ہیں of sticky sticky کا مطلب ہوتا ہے چپ چپا چپکنے والا اور یا oily substance تو چپ چپا مادہ نکلے گا یا oily substance جو ہے وہ secret ہوگا for example یہاں پہ glandular trichomes digestive gland of drosira جو ہے rosira جو ہے اس کا یہ جو ہے digestive glands جو ہیں یہ ہیں اور یہ جو ہے یہ tiny globules جو ہیں اس نے secret کی ہیں تو ہم اس plant کے کہیں گے یہ جو پارٹ ہے plant کا یہ glandular ہے اس کے اندر بہت چارے glands موجود ہیں جو کہ oily یا sticky substance جو ہیں وہ release کر رہے ہیں اور یہ بھی جو ہے یہ جو تصویر ہے اس میں بھی tiny globules یہ نکلتے ہوئے دکھائے ہیں تو glandular ہم اس organ کو کہتے ہیں اس پارٹ کو کہتے ہیں جو اس میں gland ہو اور وہ glands کوئی بھی secretion secret کر رہے ہیں next term ہے gland تو glands کا کیا مطلب ہے a dry dehescent fruit born in a cupule such as a corn cupule یا cupule کیا ہے یہ meaning کیا ہے اس کا dry dehescent fruit born in a cupule such as a corn تو یہ جو ہے یہ آپ نے ایکورن ہے اپنے بک میں اپنے collection کرنی ہے a c o r n dehescent cup fruit کا کیا dry dehescent fruit کا کیا مطلب ہوتا ہے these fruits are burst or rupture to release their seeds dry fruit کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جب ہم bottom پڑھتے ہیں تو اس میں چیزیں بہت زیادہ details میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو بہت ہی پریسائزلی سٹڈی کریں گے کہ dehescent کیا ہوتا ہے کھلنے والا ہے اس کو جو لفظی مطلب ہے وہ کھلنے والا ہے اس کے اندر سے سیڈ ریلیز ہو ہوا میں ریلیز ہو یا جس بھی انوائیمنٹ میں یہ ہیں تو وہاں پہ ریلیز ہو تو اس کو dehescent fruit کہتے ہیں dry dehescent fruit کہتے ہیں ایسا dry dehescent fruit جو born کسم cupule کیا ہے a cup shaped organ cup shape سے cup سے جو ہے cup کا جو word وہ نکلا ہے cup shaped organ کو جو ہے وہ cupule کہتے ہیں such as a corn جیسے ایک 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 dry fruit ہوتا ہے nut کہنے اس کچھ اس shape کا ہوتا ہے جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہ یہاں سے کھانے والا ہوتا ہے یہ اس کا اندر حصہ ہے جیسے خروٹ کا ہوتا ہے یہ cup shape organ کیوپول کہلاتا ہے اس میں ہوتا ہے اور یہ دیہسنٹ fruit ہے یہ ایک ایک کھایا جاتا ہے نٹ کے طور پر dry fruit ہے اس کے طور پر یہ کھایا جاتا ہے پاکستان میں تکا نہیں ہوتا لیکن یہ کھایا جاتا ہے اور اسے ایک کھارن کہتے ہیں dry dehesan fruit born اینہ کیوپول such ایک کھارن تو یہ کیا کہلاتا ہے گلان کہلاتا ہے تو آج کا لیکچر ہم یہ ہی پہ فنش کرتے ہیں تکیو